کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک مزدور صحابی تھے بہت غریب کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا ایک دن صبح کو نکلے کام کی تلاش میں دن بھر کچی سنت کے مطابق ان صحابی کی بیوی نے اپنے شوہر کو جو مزدوری کی تلاش کے لیے نکل رہے تھے اسی طرح رخصت کیا دن بھر انہوں نے کام تلاش کیا لیکن کوئی کام نہیں ملا کوئی کام نہیں ملا اور وہ کام جب نہیں ملا تو مزدوری بھی نہیں ملی اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آگئے بھوک لگی تھی اگر میں آ کر کہا کہ بھئی کچھ کھلاو دن بھر کچھ کھایا نہیں بھوک لگی ہے تو بیگی نے کہا کہ میں تو آپ کو بتا چکی تھی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں بچا جو کچھ تھا وہ کل استعمال ہو گیا تھا آج تو میں انتظار بھی تھی کہ آپ واپس آئیں گے کچھ لے کر آئیں گے میں پکاؤں گی آپ کو بھی کھلاؤں گی میں بھی کھاؤں گی لیکن شوہر نے جب یہ سنا بیوی کی زبان سے تو شوہر اداس ہو گئے اپنے لیے نہیں اپنے بیوی کے لیے ان کے دل میں خیال آیا ہوگا اللہ میں تو مرد ہوں برداشت کر لوں گا یہ اللہ کی بندی اب یہ بھوکی ہے اب پھر رات میں فاقے کے ساتھ سونا پڑے گا اپنے شوہر کے چہرے پر فکرمندی کے آثار دیکھ کر اس وفادار بیوی نے کہا کہ میرے سرطاج آپ بلکل پریشان نہ ہو ایک بات پر ذرا غور کریں روزانہ ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق کھا پھی کر سوتے ہیں آج کی رات ہمارے اور آپ کے رب نے یہ تیہ کیا ہے کہ آج کی رات ہم اس کی مرضی کے مطابق کسا رہیں اور ایمان کی حقیقت تو میرے آثار ساج یہی تو ہے کہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو مٹھا دیں اللہ ہمارے اوپر جو حال بھیجے اس کو خوشیوں کے ساتھ قبول کر لیں سر جھکا دیں کہ اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ ہے تو مجھ کو منظور ہے اس لیے کہ میرا اللہ بے رحم نہیں ہے میرا اللہ بے خبر نہیں ہے میرا اللہ بے بس نہیں ہے اگر اس نے سب کچھ جاننے کے باوجود پوری قدرت کے باوجود اور اتنی رحم دلی اور پیار کے باوجود اس نے اگر آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں بھوکے سوئیں گے تو آج ہم دونوں خوش خوش اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکاتے ہیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اللہ اکبر شوہر کے بدن میں شاید نجانے کتنا خون بڑھ گیا ہو اپنی بیوی کی زبان سے یہ سمجھداری اور حمد کے جملے سن کر جاننا چاہیے عورتوں کو کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی نصیحت سے مردوں کو شاید وہ حوصلہ نہیں ملتا جو اپنی بیوی کے ایک سمجھداری کے جملے سے ملتا ہے ایک حوصلے کا جملہ ایک حمد بڑھانے والا جملہ ایک استقامت سے بھرپور جملہ ایک اللہ کی محبت اور اللہ کے حوالے سے کہا ہوا جملہ شوہر کے اندر حمد کے روپ پھونک دیتا ہے جنانچہ ان شوہر کو حوصلہ ملا بہت اچھا اب دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق دھوکے سو گئے دوسری صبح کو پھر شوہر کام کی تلاش میں نکلے پھر بیوی نے سنت کے مطابق دروازے تک آخر رخصت کیا لیکن اللہ کی مرضی کہ دوسرے پورے دن کی کام کی تلاش کے باوجود دوسرے دن بھی ان کو کام نہیں ملا شام کو خیلی ہاتھ واپس آگئے پھر وہی بات ہوئی اور پھر بیوی نے کہا اللہ کی مرضی ہی تو ہے آپ میں تو کوشش میں کوئی کمی نہیں کی ہوگی اس نے کہا کہ میں تو دن بھر کام کی تلاش تا رہا کوئی کام ہی نہیں ملا میں کیا کروں میں خیلی ہاتھ واپس آگیا بیوی نے کہا اللہ نے یہی طے کیا ہے بس ہم راضی ہیں اللہ پر اے اللہ کے بندیوں میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں بیوی کو کچھ یاد آیا اور بیوی نے فکار کر کہا کہ ذرا واپس آئیے ایک بات مجھے کہنی ایک منٹ واپس آئیے کیا ہوا ابھی تو تم نے رخصت کیا تھا کہنے لگیں ایک بات کہنا چاہتی تھی بھول گئی میں آپ سے کہنا ہی چاہتی تھی کہ اتنے دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے تقویے کی میں سب سے بڑی گواہ ہوں میں جانتی ہوں آپ اپنے لئے کوئی غلط کام نہیں کریں گے لیکن مجھ سے آپ کو جتنی محبت ہے اور آپ میرا جتنا خیال لگتے ہیں اس کی وجہ سے مجھ کو اس بات کا تھوڑا سا ڈڑ لگ رہا ہے کہ کہیں آپ اگر آج بھی آپ کو کوئی کام نہ ملا تو میری وجہ سے کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آجائیں اللہ کے لئے اگر آج بھی آپ کو کوئی کام نہ ملا تو خالی ہاتھ واپس آجائیے گا مگر خدا کے لئے کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آجائے گا سلام ہو اس اللہ کی بندی پر سلام ہو اس کے ایمان پر اس کی سمجھداری پر اس کے تقویے پر اس قسم کی عورتیں ہمیشہ خوش رہا کرتی تھیں اور اس قسم کی عورتیں پورے گھر میں خوشیوں کی بارش خوشیوں کی شبنم ہر ایک کے سینے پر ٹپکایا کرتی تھیں خوشیوں کی بارش